اور حلوانی کا سوشیلہ تیواری اسپتال موت کا اسپتال بنا ہوا ہے اس اسپتال میں سویدھاؤں کا آبھاؤ ہے جس کے چلتے مریضوں کی جان بچانا مشکل ہو رہا ہے ایک آر ٹی آئی کے جواب میں ملی جانکاری کے مطابق دوہزار دس سے لے کر اب تک اس اسپتال میں علاج کے دوران تیرہ ہزار ایک سو ستاسی لوگوں کی موت ہو چکی ہے جبکہ اسپتال پر عربوں روپے خرچ کیے جا چکے ہیں سوشیلہ تیواری اسپتال میں آر ٹی آئی کے ذریعے سوچنا مانگنے والے آر ٹی آئی ایکٹویسٹ ہیمنت گونیا کے مطابق اسپتال میں دن پرتی دن حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں جس کے چلتے لوگوں کو مہنگے نجی اسپتالوں کا رخ کرنا پڑ رہا ہے اسپتال میں ڈاکٹرز کے کئی پدھ کھالی پڑے ہوئے ہیں وہیں میڈیکل کالیج کے پرنسپل کا ماننا ہے کہ سوشیلہ تیواری اسپتال میں مریض گمبیر حالت میں آتے ہیں ایسی دشاں میں مریض کا اکدم صحیح پرکشن کرنا مشکل ہوتا ہے میں نے ان سے چار بندوں پر سوشنا مائی تھی میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کے ہاں رادی بننے سے لے کر کتنے موتیں ہوئے ہیں تو اس میں انہوں نے تیرہ آزار ایک سوٹ تیراشی موتیں دکھائی ہیں اس کے بعد میں نے ان سے پوچھا تھا کہ کتنے ہاتھ اور پیر ٹوٹے کے ہاں میں پاسٹ چڑھائے تو میں ساڑھ یار پاسٹر دکھائے تو میں نے ان سے یہ پوچھا تھا رادی بننے سے لے کر آپ کو کتنا ملک ملا تو پانچ پر تیرہ کروٹ روپے ان کو ملا اس کے باجو جو ہے اسپتال کی بیوستہ ہیں جو ہے کربرا گئی ہیں اور مریض جہاں آنے کو تیار نہیں ہے ہم تو اپنی پوری محنت اور اس سے جو ہے ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں یہ اپنا پورا کام کر رہے ہیں پر جو موٹلٹی اگر آپ ان جنرل دیکھیں گے تو سب سے زیادہ جڑا ہوگی یہاں پہ ہمارے یہاں پہ میکسیمم جو ہے ریفر والے کیس آتے ہیں جسے ڈسک ہسپٹل سے آگے پرائیویٹ ہسپٹل کے جو بھی سیریس کیس ہوں گے وہ ہمارے یہیں پہ آتے ہیں